وزیراعظم عمران خان نے نہتے فلسطینی بھائیوں پر اسرائیلی ظلم و ستم اور بھر بریت کے خلاف جمعہ کروز ملگیر یوم ایتھجاج بنانے کی ہدایت کر دی ہے وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت حکومتی رہنماؤں اور ترجمانوں کے اہم اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ 1948 سے لے کر آج تک اسرائیلی فوج نہتے فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے مشرقی یورش علم میں انتہا پسند یہودیوں نے مارچ کیا پوری دنیا نے یہ دلخراج مناظر دیکھے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالا جا رہا ہے وہ زمانتی تھے شہباز شریف نواز شریف کو واپس لائیں گے خود یہاں سے بھاگ رہے تھے سیری کھانے سے پہلے نواز شریف واپس نہیں آیا تو شہباز شریف نے کہاں سے آنا تھا کامن سنس کی بات وزرد اقلہ شہر فشید کا کہنا تھا کہ شہباز شریف باہر چلے گائے تو ان کو بھی واپس لانا مشکل ہو جائے گا کہا کہ ایک کے بعد اپوزیشن جو کرنا چاہتی ہے کر لے لیکن عمران خان اپوزیشن کے بس کی بات نہیں انہوں نے کہا کہ لیڈر اپنے لوگوں میں جینا مانا چاہتا ہے لندن بھاگنا نہیں چاہتا روس کا اپوزیشن لیڈر بھی وطن واپس آیا اور ایران میں بھی دیکھتے ہیں صورتحال کیا ہے اوگرہ نے پیٹرول یا مسلمات کی قیمتوں میں اضافہ کی تجویز دی ہے قیمتوں میں ردو بدل کی سمری پیٹرولین ڈیوین کو ارسال کر دی گئی جس میں پیٹرول کی پی لیٹر قیمت ایک روپے نوے پیسے بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے بھارت میں پہلے کرونا کی قزن کے پاکستان پہنچنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ڈاکٹر فیصل سلطان نے تصدیق کی ہے کہ بھارت میں پہلے ٹریپل میونچنٹ کرونا کی پاکستان پہنچنے کا کوئی ثبوت نہیں کہا پاکستان آنے والے مصافروں کی سخت نگرانی کر رہے ہیں فضائی راستے سے پاکستان آنے والے مصافروں کی تعداد اسی فصد تک کم کر دی ہے جبکہ پاکستان آنے سے پہلے آر پاکستان پہنچنے پر کرونا کا پی سی آر ڈیس لانس میں قرار دیا ہے لوگ ڈان ختم ملک بر میں بازاروں کی رانے کے دوبارہ باحال ہو گئی دفاتی میں بھی کام کا آغاز کاروباری زندگی ایک بار پھر رمضا مارکٹس ایشام آٹھ وجہ تک کھلی رہیں گی کاروباری طب کا خوش شہریوں نے بھی بازاروں کا رخ کر لیا تاہم کرونا ایسو پیس پر مکمل طور پر عمل درامت دکھائی نہیں دے رہا گورنر پنجاب جودی سرور کا کہنا ہے کہ مسئلہ فلسطین اور کشمیر حل کیے بغیر دنیا میں عامل قائم نہیں ہو سکتا کہا تمام اسلام مالک کو فلسطین کے معاملے پر متحد ہونا پڑے گا دوینر پنجاب نے فلسطین مراکش اور مصر کے سفیروں سے ملاقات کیا اور فلسطین میں جارے صورتحال پر تباہت لائے خیال کیا چیرمن بلاو البٹو زرداری کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی قابو کرنے میں ناکام رہی عید پر بھی عوام کو ریلیت نہ ملا عام آدمی سمجھ چکا عمران خان کی تبدیلی ایک پر اور تھا پی جی آئی حکومت پر تقیق کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو مہنگائی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وزیراعظم پابندی کے باوجود عید کی چھٹیاں منانے نتیا گلی جا پہنچے کراچی ڈائریکٹر مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندری توفان تاویتے سے پاکستان کی ساحلی بٹی کو کئی خطرہ نہیں توفان کا رخ بارتی گجرات کی طرف ہے اور یہ کراچی سے آٹھ سو کلومیٹر دور نکل چکا ہے ان کے مزید کہنا تھا کہ سمندری توفان کراچی سے دور نکلتا جا رہا ہے اس لئے شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی ایک بار پھر شدید بمباری خائر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حمرو میں شہید افراد کی تعداد دو سو نو ہو گئی بارہ سو سے زیادہ افراد زخمی ہیں جبکہ اسرائیلی فاج نے دعویٰ کیا ہے کہ لڑاک کا تیارو نے غزہ میں دہشت کا دہتاب کو نشانہ بنایا سمندری کے علاقے میں ڈاکو بے لگام ہو گئے دن دہارے مبینہ ڈکیتی کی واردات واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج ویڈیو کو محصول فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے مبینہ ڈاکو دراز سے نگدی نکال کر بیک برنے میں مصروف ہیں جبکہ پولیس کی جانب سے نامعلوم ڈاکو کی تلاش جاری ہے مبینہ ڈاکو کی تلاش جاری ہے